اسلام علیکم ویزو حاضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ راناو سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجبوت تو ویز آج کی ہماری ویڈیو ٹاپک چب راجبوت پارٹ ٹو ہے چب پنوار راجبوتوں کی شاکھ ہیں راجہ میک چند والی ہے کانگڑا کے چار بیٹے تھے تیسرے یا چوتھے بیٹے پرتاب چند کا لڑکا چب چند تھا جو چب خاندان کا مرر سے علا ہوا چب چند کانگڑا سے چودہ سو عیسویں کے قریب ترکے وطن کر کے موازے مغلوارا کے علاقہ بمبر ریاست جمعوں میں ہوا چب عباد ہوا چب قوم درہ جیلم اور جناب کے درمیان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں پھیلی ہوئی ہیں ظلہ گجرات پنجاب میں جہاں ان کی زیادہ کسرت ہے ان کے تقریباً باوندہات ہیں چب چند نے مغلوارا آ کر راجہ سریپت جو قوم بدن راجپوت سے تھا بمبر کا حکمران تھا رابطہ و اتحاد و یگانگت پیدا کیا اور اس کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر لی راجہ سریپت اولاد نورینہ سے محروم تھا اس کی وفات پر بمبر کی حکومت چب چند کے قبضہ میں آ گئی اور یہ راجہ کے نام سے مشہور ہوا اور کئی پشتوں تک اس کی اولاد اسی علاقے میں جو چھنبال کے نام سے محسوم ہے حکمران رہی راجہ چب چند کی چھٹی پشت میں راجہ سدھی چند ہوا جو ایک نیک طبیعت اور درویش صفت ہندو راجہ تھا سدھی چند کے متعلق ایک واقعہ بیان کر جاتا ہے کہ عالم شباب میں وہ ایک روح کھلے میدان میں بیٹھا تھا تو پہر کا وقت تھا گائے بینس قریب ہی گاز چر رہی تھی ایک خدار سیدھا درویش میرا صاحب نامی آیا اور اس نے سدھی چند سے پینے کے لئے دودھ طلب کیا سدھی چند نے یہ دیکھ کر کہ ان کا دودھ دویا جا چکا ہے یعنی چولیا کیا جیسے کہتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ویسے بھی یہ دودھ نہیں دیتی ہیں سائن صاحب سے مذر چاہی میرا صاحب نے اصلاح کیا آخر ایک پرتن لے کر دودھ دویا گیا تو قدرتِ ارہی سے بینس نے دودھ دے دیا میرا صاحب نے دودھ پی کر سدھی چند کو دعا دی اور اس کے جسم پر دست شفقت پھیتے ہوئے کہا کہ فقیر کی دعا دعا برکت سے آج سے تو جس مریض کے بدن پر ہاتھ پھیرے گا وہ شفایاب ہوگا یہ کہہ کر میرا صاحب رخصت ہو گئے اس کے بعد تلاش بیسار کے باوجود وہ فقیر نہ مل سکا چنانچہ موررخین کا بیان ہے کہ سدھی چند جس مریض کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرتا اسے شفاہ ہو جاتی اور سدھی چند کی اس شفاہ بکشی کی دوم ہندوستان بر میں پھیل گئی سلطان عبرہم لودی جو ان دنوں حکمران تھا وہ عرصہ درا سے کارنگل میں مبتلا ہونے کے باعث سخت تکلیف میں تھا حاکم لاہور کو سدھی چند کی شفاہ بکشی کی خبر ملی تو اس نے سلطان عبرہم لودی کی خدمت میں عرض کیا اور ان کی جازت پر سدھی چند کو بمبر سے علاج کے لئے طلب کیا سدھی چند آیا اور حسب تستور بادشاہ کے بدن پر ہاتھ پھیرا جس سے بادشاہ کا مرض دور ہو گیا اور اسے ارام آ گیا سلطان عبرہم لودی نے اس کے عوض اڑائی لاکھ کا ملک جاگیر میں دے دیا سدھی چند بابر کے اہتک ہندو رہا اور اسی زمانے میں قاضی محمد فاروق کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا چنانچہ اس کے اسلام لانے کے بعد اسے اور اس کی اولاد کو تعلیمات اسلامی سے مزید بحرمند کرنے کے لئے محمد ابراہیم قاضی محمد فاروق بھمر گئے اور انہیں دعوت تبلیغ کرتے رہے اور اسلامی تعلیم دیتے رہے چنانچہ قاضی ابراہیم مرہوم و مغفور کے خاندان کے پاس اس زمانہ کی سنت جو راجہ سدھی چند نے عطا کی تھی اب تک محفوظ ہے مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام سدھی چند سے شاداب خان بدل دیا گیا کوزک جہاں گیری اکبر نامہ ابو الفضل وغیرہ میں مرکوم ہے کہ اکبر بادشاہ کے امراء میں سے ہوئے ہیں الفینسٹن کا بیان ہے کہ راجہ شاداب خان پہلے گورنر کندار اور پھر گورنر کشمیر رہا اکبر نے بھی وہ اڑائی لاکھ کا ملک جو سلطان ابراہیم لودی نے عطا کیا تھا بدستور و غزار رکھا یعنی جاری رکھا شاداب خان اور اب سدھی چند نے دہلی میں رہنے کی وجہ سے ایک شادی دہلی کے مغل خاندان میں کر لی شاداب خان کی وہ اولاد جو اس مغل عورت سے ہوئی وہ شادی حیل کہلوائی اور ان کا ایک محلہ اب تک دہلی میں آباد ہے شاداب خان کی مغل بیوی کا ایک بھائی حیبت خان تھا وہ شاداب خان جب دہلی سے واپس بمبر آیا ہوا تھا تو کچھ عرصہ بعد حیبت خان اسے دہلی واپس لے جانے کے لیے بمبر آیا ایک روز دونوں گوڑوں پر سوار شکار کو جا رہے تھے کہ حیبت خان نے اسے دہلی چلنے کے لیے مجبور کیا شاداب خان صدی چند نے انکار کیا بات بڑھ گئی وہ آپس میں تھن گئے حیبت خان نے شاداب خان پر وار کیے شاداب خان کے وار سے حیبت خان کا سر کٹ گیا مکر جسم کے ساتھ منسرک رہا لیکن حیبت خان کے وار سے سر گردن سے جدا ہو گیا شاداب خان کا اور یہ دونوں شہید ہو گئے حیبت خان کی رشتے دار بغیرہ موضع پر ان متصلق و ہارٹ میں رہتے ہیں اور حیبت خان انہی کے پاس قیام پذیر تھا اس گشت خون کے بعد حیبت خان کا گوڑا موضع پر اس کی طرف اور شاداب خان کا بمبر کی طرف چل پڑا حیبت خان کا گوڑا موضع پر ان پر پہنچ کر رک گیا اس جگہ پر جہاں رہتا تھا اور لاش مائے سر زمین پر گر گئی چنانچہ وہی اس کی قبر بنا دی گئی حیبت خان کی شاداب خان صدی چند کی لاش گوڑے پر سوار کوئے آلی دک پہنچی ایک باندی نے دیکھا کہ ریجہ صاحب خون میں لطپت بے سری آ رہے ہیں وہ خوفزہ ہو کر چیخ اٹھی لوگ جمع ہو گئے لاش کو گوڑے سے اتارا گیا اور خیال کیا گیا کہ انہیں نماز جنازہ کے بعد دفنایا جائے مگر مولوی صاحبان نے کہا کہ بے سر کا جنازہ جائز نہیں اتنے میں وہ کتہ جو شکار میں شاداب خان کے ہمرا گیا واپس آگیا اور ایک ایک کا دامن کھینچ کر بلانے لگا جس سے معلوم ہوا کہ وہ کسی مقام پر لے جانا چاہتا ہے چنانچہ کتہ انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا کتے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کرے دا تو نیچے سے سر برامت ہوا جس سے وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے اور لاش کے ساتھ ملا کر نماز جنازہ کے بعد انہیں دفن کر دیا حیبت خان کی قبر قبر موزے پر ان کے متصل کو کو ہارٹ میں اب بھی موجود ہے جو پیر حیبت کنداری کے نام سے موصوم ہے اور شاداب خان یعنی صدی چند کا مزار کوہ آلیہ ڈک متصل بمبر میں ہے توز میں موجود ہے جو مرزا پیر شاداب خان عرف شادی پیر کے نام سے مشہور ہے شاداب خان کی یاد میں جوبوں کی چوٹی کی رسم اب تک موجود یہ رسم عموماً پہلے سال میں ادا کی جاتی ہے اس کا طریق یہ ہے کہ والدہ اپنے بچے کے ہمراہ شاداب خان کے مزار پر عموماً ننگے پہنچ جاتی ہے وہاں جا کر بکرا نظر دیا جاتا ہے اور چوٹی اتاری جاتی ہے پھر ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی دیا جاتا ہے جب تک بچے کی چوٹی نہ اتاری جائے اس کی والدہ گوشت نہیں کھا سکتی چوٹی اتارنے کے بعد اس سے گوشت کھانے کی اجازت ہوتی ہے جوبوں میں چوٹی کی رسم نہایت ضروری ہے بلکہ خطنہ سے بڑھ کر ضروری ہے جب تک چوٹی کی رسم ادا نہ کی جائے لڑکا اصل چیب نہیں سمجھا جاتا چیب اور اس کی شادی بعد میں کسی چیب خاندان میں نہیں ہو سکتی چوٹی کی رسم ہندو مسلمان ہر دو چیب فرقوں میں رائج ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے ان کی کوئی اپنی اکل یا سوچ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے چیب جنجوہ راجپوتوں کی طرح لقب راجہ استعمال کرتے ہیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نہاتی انٹرسٹنگ تھی اگلے ویڈیو کی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم